جی کشمیر فائلز فلم پر کافی سیاست کی جا رہی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو جو بھائی چاہ رہا ہے اس میں کتنی خلل پڑھ سکتی ہے اس فلم سے جہاں تک آپ کشمیر فائلز کی بات کرتے ہیں افسوس کی بات ہے یہ ایک ایجنڈا کے طور پر ایک پروپگنڈا کے طور پر ایک فلم بنائی گئی ہے ان کو تکلیف ہے ان کو مسلمانوں سے تکلیف ہے ان کو قرآن سے تکلیف ہے ان کو مسلمان سے تکلیف ہے ان کو ہجاب سے تکلیف ہے ان کو کشمیروں سے تکلیف ہے ان کو اس ہر ایک چیز سے تکلیف ہے جو کشمیروں سے جوڑی ہوئی ہے یا مسلمانوں سے جوڑی ہوئی ہے آپ کشمیر فائلز اگر دیکھیں گے کس طریقے سے کشمیری مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جمع کشمیر پولس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہاں کے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کہیں نہ کہیں اس چیز سے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دل بہت دکھیک ہوتا اس چیز سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر بار آپ نیشنل نیوز چینلز کو دیکھ لیجئے ہر بار جتنی بھی بار آپ جتنے ڈیبیٹس وہاں پر چل رہے ہیں جتنی بھی باتیں وہاں پر چل رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے کیا ان کو گجرات فائل سے یاد نہیں ہے کیا ان کو جو گجرات میں مسلمانوں کو کترا گیا کٹا گیا کیا اس پر کوئی فلم نہیں بنی ہے کیا وہاں پر جو ماں کے پیٹ سے بچہ کاٹ کے باہر نکالا گیا اور اس پر ایک بیان بازی بھی ہو اس پر سچائی باہر آگئے کیا اس پر کبھی فلم ان کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی کیوں یہ ہمارے خلاف یہ ساج سے کر رہے ہیں کیوں یہاں کے اس بھائی چارے کو ہاں یہاں پر حالات میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پر لوگ مارے گئے اس میں صرف کشمری پندک نہیں مارا گیا اس میں کشمری مسلمان بھی مارا گیا اس میں کشمری سکھ بھی مارا گیا اس میں یہاں کی صرف کشمری یا بیوریت کی بات کرتے ہیں یہ قتلوں گارت کی بات کرتے ہیں کیا ان کو کشمری مسلمان اس وقت بول جاتا ہے ہم اسی سے خوش نہیں ہیں کہ کشمری پندک یہاں سے نکل گیا ہم اسی سے خوش نہیں ہیں کہ کشمری پندک یہاں مارا گیا لیکن جس طریقے سے یہ سازش کر رہے ہیں جس طریقے سے اکسا رہے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ میں تو ایک کہتا ہوں کہ تم چھویں منگت ریٹمی جو انہوں نے منگدے ماں پر بٹھا کے رکھے ہیں وہ اپنے وہ ٹی وی چنلوں پر سوشیل پنڈیت بٹھا کے رکھا ہے اشوک پنڈیت بٹھا کے رکھا ہے وہ دن بر رات بر وہ آگ اگلت رہتے ہیں زہر 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 پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ہیٹرڈ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کب تک ہم برداشت کریں گے ہم اپنے نوجانوں کو کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے اس ہندوستان کے ایڈیا اور جنڈے کو تھام کر رکھا ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے یہاں کشمیری پندلوں کو تحفظ دینے میں اپنی جان گوائی آج انہی مسلمانوں کو آج انہی ہمسائیوں کو یہ کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں آج انہی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ موئی میں دکھا رہے ہیں کہ امولیوں سے اپنی امولی سے دکھا رہا ہے مسلمان وہ ہمسائے اس کو دکھا رہا ہی کہ وہ اوپر بیٹھا اس کو مار دو تو یہ کہیں نہ کہیں یہ قابل نہ قابل برداشت ہے ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس موئی میں بھی موجودہ سرکار کو نرندر موڈی کی سرکار کو یہ اس کی حمایت کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف داری کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین ستر کے بعد دو در چودہ کے بعد نرندر موڈی نے بڑے اقدمات لیے اور یہاں پر اب سب سیپ ہیں ایسا پلکل نہیں ہے لوگ جانتے ہیں لوگیں پہچانتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو جواب دیا جائے گا اور یہ ظالم کی حکومت ہے یہ ایک فیسس رجیم ہے یہ نازی رجیم ہے میں تو کہتا ہوں یہ تو کوئی لیڈر نہیں ہے یہ حاکم وقت اتر آئے ہیں اداکاری پہ لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پہ ہم مجبور ہیں ہم کمزور ہیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم میں گیرت نہیں ہے انشاءاللہ ان کو قرارات جواب دیا جائے گا آپ ہائی کورٹ کرناٹا ہائی کورٹ کا ڈیسیجن دیکھ لیجئے کہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ہجاب is not essential part of اسلام کیوں نہیں ہے اب یہ فیصلہ لیں گے کہ ہمارے اسلام میں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے تو یہ آہستہ آہستہ ہر چیز میں یہ لنچنگ کر رہے ہیں یہ کھانے پر یہ پہننے پر یہ آزانوں پر یہ نمازوں پر ہر چیز پر یہ فامدی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں پوری کشمیری قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اس شرنطر میں ان کے اس سازش میں وہ اس بہکاوے میں نہ آئے وہ سبر تحمل سے کام لے ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں تذب کا عالم ہے پریشانی کا عالم ہے لیکن امید رکھیں انشاءاللہ اس ظلم کی اس ظالم کی سرکار سے ہم کو نجات ملے گی شکریہ